اور میں جس طرح ایک ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ ہمارے معاشرے کے فرسٹیشن کو زہر کرتا ہے یہ اس کی اکاسی ہے اس میں دو چیزیں تو کلیر ہے ایک یہ ہے کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں برداشت کا جو لیول ہے وہ نہایت کم ہوتا چلا جا رہا ہے نو مائی کا واقعہ وہ انتہائی پرمزمت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس میں جو بھی کردار شامل تھے انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے بلکل اسی طرح وہ ایک ریاست کے ریٹ پر چیلنج تھا ریاست کو چیلنج کرنے کے والی بات ہے اسی طرح یہاں پہ ایک گورنمنٹ ہسپیٹل میں ایک گیوٹی پر بیٹھے ہوئے ڈاکٹر پر تشدد ہوا اگر ان پہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائے دی جا سکتے ہیں تو ایک ڈاکٹر پہ جو اٹیک ہوا ہے وہاں پہ کسی انسان کو ٹارچر نہیں کیا گیا یہاں پہ ایک اٹھارویں یا انہیں بھی سویں گریڈ کے ڈاکٹر کو ٹارچر کیا گیا ہے اس پہ بہمانہ تشدد کیا گیا ہے تو ان کا ٹرائل کیوں آرمی ایکٹ میں نہیں ہو سکتا بنیادی طور پر ہمارے ریاست بھی جو ہے وہ بھی بچوں کے ساتھ سوتیلے یا سگے والا کام کر رہی ہے اچھا ایک ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس کرتا ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے وہاں پہ مارنے والے نارملی بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی ایک ایس آئی کا سنٹر پولیس کا یا پولیس سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے ان کو پتا نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر جو پہلے یہ کریم آف نیشن ہے وہ تھرو آؤٹ اچیور ہوتے ہیں اس کے بعد ایم بی بی ایس یہ جو ہمارے دوسرے ہی دارے ہیں ان کو کیا پتا کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے کتنا ٹائم پڑنا پڑتا ہے کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے قوم کے اوپر اور دوسرا بندہ طاقتور ہے جو زیادتی کر رہا ہے تو ہم خاموشی سے سہتے رہیں گے میں اس کی مثال دیتا ہوں موجودہ سینریو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں ایک طرف پولیس والے ہیں جو نہیں دیکھ رہے ہیں چادر چار دیواری ماؤں بہنوں کے بالوں سے پگڑ کے کھیچ رہے ہیں عمرڈار وغیرہ کی دھائر کی نسال آپ لوگ کے سامنے ہیں فوٹیجز وغیرہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کس طرح ماؤں بہنوں کی تظلیل کی جا رہی ہے ان کے ساتھ عوام نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے ہاتھا پائی کی ہو جو بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے پاکستانی قوم ڈنڈے کے سامنے سیدھا ہے ایک ڈاکٹر بیچارہ ایک اس کے پاس سٹھت ہوتا ہے ایک تھرومیٹر ہوتا ہے اس سے کیا کر سکتا ہے وہ بیچارہ اس لیے وہ تشدد کا نشانہ بنتے ہیں ہماری قوم بھی اس قسم کی بزدل ہے کہ ہم طاقت کے سامنے آواز اٹھانے کے بجے ایک جو شریف انسان ہے اس کو ٹارچر کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے اوپر زیادتی طاقتور کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم خاموش ہوں گے خاموشی سے پرداشت کریں گے جہاں پہ ایک شریف بندے سے کوئی نیچرلی غلطی ہو جائے یا غلطی اس کے نام بھی ہو تب بھی ہم اس کو وہی سزا دیں گے جو اس ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہے ہمیں منحاج القوم سوچنا چاہیے اور اپنے اخلاقیات کو بیلڈ کرنا چاہیے ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے نہ کہ ایک بندہ جو بیٹھا کام کر رہا ہے اپنی ریوٹی پہ اس کے خلاف اپنا چاہیے اس کو ٹارچر کرنا چاہیے یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان پہ بھی دہشتگردی کے تحت ایف آئی آر ہونے چاہیے اور ان کا بھی ریاست کے اون پر حملہ تصور کیا جانا چاہیے ان ڈاکٹر کے اون پر حملہ بھی ریاست کے اون پر حملہ تصور کیا جانا چاہیے کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پہ بغیر ڈاکٹر کے کوئی ملک سروائب کر رہا ہو لہذا قدر کیا کریں اپنے ڈاکٹر کے شکریہ